بسم اللہ الرحمن الرحیم عبر کرم کے ناظرین میں نے پوچھا جو زندگی کیا ہے ہاتھ سے گر کے جام ٹوٹ گیا موزز احباب یہ جو مختصر سی زندگی ہے اس مختصر سی زندگی کو چھوڑ کر ہم نے آخرت کی طرف جانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں یوں بیان کیا ہے کہ ایک پانی میں حضور علیہ السلام نے انگلی ڈبو کے فرمایا کہ پانی کی جو تری میری انگلی پہ لگی ہے ایک سمندر ایک بہر بے کراں ہو اور اس میں سے ایک قطرہ پانی کا لیا جائے تو یہ نسبت بھی دنیا کو آخرت کے ساتھ نہیں ہے آخرت کی زندگی اتنی طویل ہے اور دنیا کی زندگی اتنی قلیل ہے وہ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا میں لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی میں لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی پتہ گرا تو در سے فنا دے گیا مجھے معزز ناظرین یہ مختصر سی زندگی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے میں گزارنی چاہیے اور ہماری اصل ترجیح ہماری آخرت کو بہتر کرنا ہو ہماری اصل ترجیح ہماری قبر اور ہمارا حشر اس کے حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو اس زندگی میں اس مختصر سے وقت میں اس آخرت کو بہتر بنانے کے لئے کوشش کرنی چاہیے فکر آخرت یہ ایک ایسا عمل ہے آپ بار بار قرآن مجید کی آیات پڑھیں تو آپ کو آخرت کی فکر کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہیں قیامت کا منظر پیش کر رہی ہیں کہیں آیات قرآنیاں ان میں پوری پوری سورہ جو ہے وہ حشر کے میدان کی بات کر رہی ہیں کہیں جنت کی بات ہو رہی ہے کہیں دوزق سے ڈر کی بات ہو رہی ہے کہیں نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہیں اس خوف کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اصل قرآن مجید بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں بیٹھے نہ رہ جائیں ہم آخرت کی فکر کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جب کہہ کہا لگا کہ کسی کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا حضور نے فرمایا اگر تم موت کو سمجھ لو تو تمہارا یہ ہنس نہ ختم ہو جائے قرآن پاک میں بھی ہے فَلْيَدْحَكُوا كَلِيلَا وَلْيَبْكُوا كَسِيرَا اگر جان لیتے حقیقت تم آخرت کی اور دنیا کی تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے مختصر سے اس زندگی میں ہم کس طرح اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں اور جو فکر آخرت ہے کل نفس ان ذائقت الموت کسی مقام پہ آرہا ہے اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوتُ جہاں بھی تم پہنچ جاؤ موت نے تمہیں پکڑ لینا ہے وَلَوْكُنْ تُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيَّدَا بڑی بڑی بلڈنگوں میں مضبوط مکانوں میں پناہ لے لو فَإِذَا جَا جَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَعْتُمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جب موت آجاتی ہے ایک لمحہ کے لیے بھی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ پہلے آتی ہے قیامت کا وہ منظر پیش نظر رکھئے قبر جو روزانہ انسان کو پکارتی ہے اس کو پیش نظر رکھئے بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہو کہ جب ہم نے ایک ایک سوال کا جواب دینا ہے اس کو پیش نظر رکھئے کتنا مشکل مرحلہ ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جب میری بارگاہ میں تم آوگے تو وہی کامیاب ہوگا اِلَّا مَنْ عَتَ اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ صاف سترہ دل جو لے کے آیا دنیا کے حرص حوص لالچ فتنہ فساد اور ان چیزوں سے پاکیزہ دل صاف ستری تختی جس کی ہوئی وہ مجھے ایک بات یاد آگئی ہے ایک ماسٹر صاحب تھے ٹیچر اور وہ پچھلے دور میں بچوں کی کاپیاں چیک کر رہے تھے تو سب بچے کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کچھ غلطی تھی تو انہوں نے تھوڑا سا زدو کو کیا یہ مارنی پیار سے پہلے کی باتیں ہیں دوسرے بچے نے اس نے ایک دو مسٹیک کی تھی تو اس نے دائرہ لگایا استاذ صاحب نے اور اس کو تھوڑا سا تنبیہ کی ہر بچے کو دیکھتا وہ دیکھتے تھے استاذ صاحب اس کی غلطی بتاتے اور اسے تھوڑا سا تنبیہ کرتے اور جب آخری بچے پہ پہنچے تو اس بچے نے کاپی بند کر کے رونا شروع کر دیا استاذ صاحب نے پوچھا تم روتے کیوں ہو تو بچہ دھاڑے مارنی لگا پوچھا تم کیوں روتے ہو اس نے کہا استاذ جی اس بچے کی کاپی میں ایک غلطی تھی اس کو مار پڑی اس بچے کی کاپی میں دو غلطیاں تھی اس کو بھی سزا ملی میری تو ساری کی ساری کاپی گندی ہے میں نے تو کام کیا ہی نہیں ہے میرے تو پلی ہی کچھ نہیں ہے تو استاذ صاحب صوفی آدمی تھے دل پہ لگ گئی اور بے ہوش ہو گئے اور روتے رہے اٹھے جب ہوش میں آئے تو روتے رہے اور پھر کہتے رہے الہی میری تو تختی پہ کچھ ہے ہی نہیں کوئی نامہ آمال کوئی اچھے حسن عمل جو تیری بارگاہ میں پیش کیا جا سکے میرے پاس تو کوئی احسن عمل ہی نہیں ہے تو معزیز سامین اکرام ناظرین یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے فکر آخرت کا سب سے پہلے تو ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہم نے جا کر آخری ایک مرحلے میں بارگ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے اس فکر آخرت کے اس عقیدے سے ہمیں کیا حوصلہ ملتا ہے اور دیگر عقائد اس کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے ہیں اور یہ کیوں مضبوط عقیدہ ہے اور اس کے فوائد و سمرات کیا ہیں اس پہ آج میرے ساتھ بڑا مضبوط پینل ہے اور میں شکر گزاروں عزت ماب استاد الاساتحیزہ حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر آن محمد سعیدی صاحب پروفیسر آن محمد سعیدی صاحب بڑے ہی ایک علمی خانوادے سے ان کا تعلق ہے اور ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری سرزمین بھاولپور سے آپ ہمارے ساتھ ہیں میں آپ کو سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں قبلہ پروفیسر صاحب ذرا یہ بتائیے ہمارے سامینوں ناظرین کو کہ یہ جو عقیدہ آخرت ہے اس پہ ایمان لانا کیوں ضروری ہے کیوں عقیدہ آخرت کی ہم بار بار بات کرتے ہیں اور اس عقیدہ آخرت کے ساتھ دیگر عقائد جو ہیں وہ کیسے جڑے ہوئے ہیں اور وہ اس عقیدے کی وجہ سے کیسے مضبوط ہوتے ہیں اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال لیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدہ آخرت مسلمانوں کے عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے تین بنیادی عقائد ہیں توحید رسالت اور آخرت ایک مسلمان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور رسول اللہ کو مانتا ہے آخرت کو ماننا بھی ضروری ہے آخرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ایک وقت آئے گا جبکہ فلا ہو جائے گی اور دنیا کے سب انسانوں کو ایک وقت پھر اٹھایا جائے گا اور ان سے ان کی زندگیوں کے متعلق سوال کیا جائے گا پرانی حقیم میں آخرت کو یوم حساب کہا گیا ہے آخرت پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں جب اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ ہی نے ہمیں آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں جب انہیں رسول مان لیا تو انہوں نے ہمیں آخرت کا عقیدہ ارشاد فرمایا جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیتی ہے یہودیت بھی آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیتی ہے اور اسلام بھی آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے ویسے عقل یہاں سے بھی دیکھیں تو اللہ تعالی نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے مذکر ہے تو مونس مرد ہے تو عورت زمین ہے تو آسمان رات ہے تو دن زندگی ہے تو موت یہ ایک دوسرے کے پیر ہے ایک دوسرے کے جوڑا ہے اب سوال پیدا ہوا کہ دنیا کا جوڑا کس سے پورا ہوگا تو وہ آخرت کے ساتھ پورا ہوتا ہے اور آخرت کس لیے بنائی گئی ہے یہ حضور علیہ السلام کا فرمانِ گرامی ہے اَدْ دُنِيَا مَزْرِعَةُ الْآخِرَةُ دُنیا آخرت کی کھیتی ہے یعنی جو کچھ بندہ دنیا میں کرے گا آخرت میں اس کا نتیجہ ملے گا اگر اچھا کرے گا تو اچھا نتیجہ ملے گا اگر برا کرے گا تو برا نتیجہ ملے گا لہٰذا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک اچھا معاشرہ عقیدہ آخرت کے ساتھ یہ قائم ہو سکتا ہے کیونکہ جس بندے کا آخرت پر ایمان ہوگا پھر اس کا ذہن نیکیوں کی طرف مائل ہوگا کہ قیامت کے دن مجھے نیکیوں کا عجل ملنا ہے لہذا مجھے اچھے عمل کرنے چاہیے اسی طرح برے آمار سے بچاؤ بھی ہوگا کہ آخرت کے اندر سزا کا ڈر ہوگا تو پھر انسان برے کاموں سے بچے گا کہیں مجھے آخرت میں سزا نہ ملے اسی طرح ایک اچھے معاشرے کے لیے سبر بھی ضروری ہے بہت سے بندے اس دنیا میں ظلم برداشت کر لیتے ہیں مصیبت برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مصیبت برداشت کروگے اگر تم ظلم برداشت کروگے تو یہ مت سمجھنا کہ تمہیں اس کا بدلہ نہیں ملے گا آخرت میں اس کا بدلہ ضرور ملے گا کہ صالح معاشرے کے قیام کے لیے عقیدہ آخرت بہت ضروری ہے کیونکہ جس انسان کا آخرت پہ عقیدہ ہوگا پھر وہ حقوق اللہ کا خیال رکھے گا کہ قیامت کے دن اللہ کے روح و روپیش ہونا ہے وہ حقوق نفس کا خیال رکھے گا کہ اپنی ذات کو اسی طرح رکھنا ہے جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے پھر وہ حقوق اور عباد کا خیال رکھے گا والدین کا احترام کرے گا گھر والوں کا خیال رکھے گا بچوں کا خیال رکھے گا بہنوں کا خیال رکھے گا رشتہ داروں کا خیال رکھے گا مہمانوں کا خیال رکھے گا ہمسائیوں کا خیال رکھے گا کیونکہ اس کا عقیدہ ہے قیامت کے دمی سارے کاموں کا عجر ملنا ہے معلوم یہ ہوا کہ ایک اچھے معاشرے کے قیام کے لیے آخرت پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے آن اگر ہمارے معاشرے میں اچھائی نظر نہیں آ رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کمزور ہو چکا ہے اللہ تعالی ہمیں عقیدہ آخرت کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی قبلہ پروفیس صاحب آپ نے بہت اندگی سے ما شاء اللہ اس معاملے کو بیان کیا اور ایک سال معاشرہ کس طرح ہم قائم کر سکتے ہیں اس پہ بھی آپ نے بڑی وضاحت فرمائی یہ ذرا بتا دیجئے کہ قرآن و سنت میں فکر آخرت کے حوالے سے بہت اہمیت اور تاقید والی تعلیمات دیگئے قرآن حکیم کا ایک بہت بڑا حصہ انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ آخرت کے احوال بیان کی ہیں اللہ نے بتایا ہے ایک وقت آئے گا یہ جب یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی سورت الواقعہ کے اندر بھی آخرت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے آخری پارے میں جگہ جگہ آخرت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں اشارت فرمایا کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جب انسان نیک اعمال والا انسان اللہ کی باردہ میں حاضر ہوگا تو اس کا چہرہ پر نور ہوگا روشن ہوگا منور ہوگا اعمال سالحہ کی وجہ سے چمک دمک رہا ہوگا اس کے دائیں نور ہوگا بائیں نور ہوگا آگے نور ہوگا پیچھے نور ہوگا اس کے نور کو دیکھ کر گناہگار لوگوں کی نگاہیں لجچائیں گی اور وہ اس سے پاس آ کر اس سے تھوڑے سے نور کا مطالبہ کریں گے لیکن ان سے کہا جائے گا کہ یہ نور تو دنیا میں ملتا تھا اور تم نے دنیا میں اپنا وقت ذائع کر دیا اور وہ نور نہ پاسکے آخرت کے بارے میں بتایا قرآن نے اور سنت نے کہ وہاں پر وہ پچاس ہزار سال کا دن ہے تمام انسانوں سے ان کے عمال کا حساب لیا جائے گا جتنے بھی انسان ہیں اپنے اپنے عمال کے ساتھ رکھ بارگاہ میں حاضر ہوں گے جس کے نیک عمال زیادہ ہوں گے انہیں نامہ عمال دیا جائے گا درائیں ہاتھ میں اور جن کی برائیاں زیادہ ہوں گے انہیں نامہ عمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اور پیامت کے دن میزان قائم ہوگا لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی یہ جتنی بھی ہماری زندگی ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ لیکارڈ ہو رہی ہے فرشتے اللہ کے مقدر فرشتے کرام انبررہ وہ انہیں لکھ رہے ہیں ہمارا ہر ہر عمل اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے قیامت کے دن ہم یہ بھول جائیں کہ قیامت کے دن شاید ہماری زندگی ہمارے سامنے نہیں ہوگی قرآن نے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا جس نے ذرہ برابر نیکی کی اس کا عمل بھی اس کے آنکھوں کے سامنے ہوگا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَا جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی تو اس کی برائی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہونا یہ ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے جو انسان کو جنجور کے رکھ دیتا ہے کہ میں نے تو قیامت کے دن اپنے رب کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اپنے عمال کا اللہ کو حساب دینا ہے سب سے پہلا عبادات میں سوال نماز کا ہوگا اور سب سے پہلا معاملات میں سوال قتل کا ہوگا لہذا اس دنیا کے اندر ہمارے یہ فرض بنتا ہے کہ قرآن و سنت میں ہمیں جتنی تعلیمات دی گنے ان ساری تعلیمات کو پہلے اچھی طرح سمجھیں پڑھیں اور پھر ساری زندگی ان کے اوپر عمل کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لمحہ لمحہ دل کے اندر دماغ کے اندر آخرت کے تصور کو جا گزی رکھیں یہ نہ سمجھیں کہ قبر کچھ بھی نہیں ہے بس مر کے مٹی میں مل جائیں گے آخرت کچھ بھی نہیں ہے اس نے آنا ہی نہیں ہے بار بار تحقید کی گئی ہے کہ آخرت کے فکر کرو اور جو بندہ ہر وقت آخرت کے فکر میں رہتا ہے وہی بندہ در حقیقت ایک کامیاب انسان سمجھ لیتا ہے قرآن و سنت میں ایسے ہی شخص کو کامیاب قرار دیا گیا ہے اور جو شخص آخرت کو بھلا بیٹھا اللہ پاتھ اس کے لئے ارشاد فرماتا ہے کہ پھر وہ سب کچھ بھلا بیٹھا حتیٰ کہ اپنی ذات کو بھی بھلا بیٹھا اب اسے آخرت میں نقصان ہوگا خسارہ ہوگا پریشانی ہوگی عذاب آخرت عذاب قبر عذاب آخرت عذاب قیامت اور عذاب جہنم روتنا ہوگا اللہ تعالیٰ ہر رسلمان کو آخرت کے فکر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور قبر حشر دودت کے عذاب سے بچائے اور ہر مسلمان کو جنب سے مستحیب جی قبلہ پروفیس صاحب آپ نے بہت ہی آسن طریقے سے ماشاءاللہ یہ تعلیمات اسلامیہ بیان کی جو فکر آخرت کے حوالے سے ہیں مادیت پرستی کا بڑا غلبہ ہے اور یہ جو زرزن زمین اور دنیا کے یہ جو رنگینیاں ہیں ان میں انسان اتنا کھو کے رہ چکا ہے کہ بس کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے اور آخرت کی طرف توجہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے قبرستان تک لوگ جاتے ہیں اور بس نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہم نے بھی کندوں پہ کسی قبر تک پہنچنا ہے تو ذرا اس مادیت پرستی پہ جو زور ہے اس خاتمے کے لئے آپ کیا رہنمائی دیں گے قرآن و سنت میں اس کے حوالے سے کیا رہنمائی ہے مادیت پرستی کیا چیز ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے سامان میں مست ہو جانا دنیا کے آرائشوں میں مست ہو جانا دنیا کی آسائشوں میں مست ہو جانا پیسہ کمانے کے دھون میں لگے رہنا سب کچھ فراموش کر کے دنیا کا مال و مطا اکٹھا کرنا اس کو مادیت پرستی کہتے ہیں اسلام کے نظر میں یہ بری چیز ہے اسلام دنیا کو صرف ضرورت کی حد تک رکھنے کا حکم دیتا ہے اس کے ساتھ محبت کا حکم نہیں دیتا اس لیے قرآن حکیم میں اور حدیث پاک میں بار بار بتایا گیا یہ دنیا فانی ہے اس کی ہر چیز فانی ہے انسان خود فانی ہے پلو من علیہ فان ہر بندے نے فنا ہو جانا ہے پلو نفس انزائی پتل موت ہر انسان نے موت کے گھاٹ اتر جانا ہے جو شخص موت کو یاد رکھے گا جو شخص آخرت کو یاد رکھے گا جو شخص اس پر غور کرے گا کہ یہ دنیا فانی ہے تو پھر وہ خود ہی آخرت کی طرف مائی ہوگا حضور علیہ السلام نے بہترین نسخہ بتایا آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جب تم دنیا میں دیکھو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو جب تم اس کو دیکھو گے اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نعمتوں سے سب فراز فرمایا ہے اور فرمایا جب دین میں دیکھو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کیونکہ جو تم سے دین میں اوپر ہوگا پھر تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں تو دین میں پیچھے رہ گیا نماز میں پیچھے رہ گیا نوافر میں پیچھے رہ گیا زکاة میں پیچھے رہ گیا صدقہ و خیرات میں پیچھے رہ گیا جب یہ ایک بنیادی نسخہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ شکر پیدا ہو اور دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر نیکیوں کی دردت پیدا ہو جی ناظرین آپ نے سنی کبلہ پروفیسر آن محمد سعیدی صاحب کی باتیں اور آپ کا دل اور آپ کا ایمان ضرور تازہ ہوا ہوگا اب ہی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں عزت ماب مکرم و محترم جناب حافظ محمد وقار الدین نقشبندی صاحب پی ایش ڈی سکولر ہیں اور میرے برادر اصغر بھی ہیں بڑے محقق ساتھی ہیں جناب محترم وقار الدین صاحب یہ بتائیے کہ فکر آخرت کو اپنے قلب و جگر میں راسی کرنے کے لیے کون کون سے معمولات اپنانے کی ضرورت ہے نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغت واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ محترم سامین و ناظرین آج جس موضوع پہ میں اپنے معروضات پیش کر رہا ہوں وہ ہے فکر آخرت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والوں اللہ سے لرو والتنظر نفس ما قدمت لغت اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے واتقوا اللہ اور اللہ سے لرو ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے اس آئے مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اپنے سے ڈرنے اور آخرت کی فکر کرنے کا حکم فرمایا دیگر مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے انسان کو آخرت کی فکر کے متعلق فرمایا اور قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن انسان دیکھے گا اس نے جو کچھ بھی دنیا کے اندر کوشش کی ہوگی یعنی نیک و مد آمال جو بھی کیے ہوں گے اس کے سامنے ظاہر کر دیا جائیں گے اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا پس جس نے سرکشی اختیار کی اور اس دنیوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجی دی پس اس کا ٹھکانہ دوزخ کے اندر ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنَّ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے باز رکھا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى پس اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر ہی ہوگا موزے سامنے کرام ہم دنیا کے اندر جو بھی آمال کرتے ہیں ہر چیز بروزِ حشر قیامت کے روز ہمارے سامنے ظاہر کر دی جائے گی اللہ حرب العزت کا فرمان ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا پس اگر ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو قیامت کے دن تمہارے سامنے کر دی جائے گی وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَا اور اگر ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ بھی تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائے گی موضع سامنے کرام زندگی بہت مختصر ہے کسی بھی وقت انسان کی سانسوں کی مالا وہ ٹوٹ سکتی ہے دنیا کی بیثباتی کا ذکر فرماتے ہوئے حضور اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں جام ترمزی شریف میں حدیث مبارکہ ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَتْ دُنِيَا فِي الْآخِرَتِ اِلَّا مِسْلُ مَا يَجْعَلْ وَاحَدُكُمْ اِسْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْزُرْ بِمَازَا تَرْجِعُ فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈبو دے اور پھر باہر نکالے تو پانی کی جو تری جو ہے وہ انگلی کے ساتھ لگی وہ دنیا کی زندگی ہے اور بقیہ جو سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے تو موزد صامینِ کرام ہم اس مختصر سی زندگی کے لیے جس کا ذکر اس حدیثِ مبارکہ میں آیا کہ جو پانی کی تری کے برابر ہے اس کے لیے ہر جائز و نجائز ہر چیز اسلام کے جو حدود و پیود ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے نجائز منافع خوری زخیرہ اندوزی رشوت خوری ان ساری چیزوں کو اس مختصر زندگی کے لیے بھلا دیا جاتا ہے اور پس پشت ڈال دیا جاتا ہے جبکہ ایک اور حدیثِ مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ بھی فرمان مبارک موجود ہے حضور نبیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل کہ دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح نہ ہویا یہ راہ چلتے ہوئے انسان کی طرح اس سے دنیا کی بے ثباتی کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے صحابہ اکرام علی مردوان کے بہت سارے اس پر واقعات موجود ہیں سب سے پہلے خلیفہ بلافصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کو دیکھئے کہ اپنی حیات مبارکہ کے اندر کس قدر آپ کے اندر فکرِ آخرت تھی خوفِ خدا اور خشیتِ الٰہی کس قدر آپ کے اوپر تاری رہتا تھا ایک مرتبہ آپ نے ایک چڑیا کو دیکھا اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اے چڑیا تو کتنی خوش قسمت ہے اپنی مرضی سے تھوپ سے اڑتی ہے چھاؤں میں چلی جاتی ہے درختوں کی شاکھوں کے اوپر بیٹھ کر زمزمہ سرائی کرتی ہے لیکن ایک میں ہوں جس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے کل قیامت کے دن مجھے اس سب کا حساب دینا ہے یہی وجہ تو تھی کہ حضرت جنابِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ ایک نبینہ اور ضعیف بڑیا اس کے جھونپڑے کے اندر آپ تشریف لے جاتے اور اس کی خدمت کرتے یہ آپ کے اندر ایک فکرِ آخرت ہی تھی جس کی وجہ سے آپ امیر المومنین ہونے کے باوجود اپنی رعایہ کی اس قدر زیادہ فکر کرتے اسی طرح حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کے متعلق یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ صورتِ تور کی تلاوت فرما رہے تھے جس وقت آپ کی زبانِ مبارک پر یہ آیت جاری ہوئی اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے تو آپ اس قدر روئے اس قدر روئے حتیٰ کہ آپ بیمار ہو گئے لوگ آپ کی ایادت کرنے کے لئے آتے اس قدر زیادہ آپ کے اندر خوفِ خدا خشیتِ الہی آپ فرمایا کرتے تھے کہ دریائے فراد کے کنارے اگر ایک کتہ بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن قیامت کے دن عمرِ فاروق کو اس کا حساب دینا ہوگا یہی وجہ تو تھی کہ حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کی ریایہ جب سوتی تھی تو آپ جاکر پہرہ دیا کرتے تھے امیر المومین حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کو دیکھ لیجئے آپ جس وقت قبر کے اوپر جاتے قبرستان میں جاتے تو آپ اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کی ریش مبارکہ آنسوں سے تر ہو جاتی لوگ پوچھتے کہ حضور جس وقت جنت و دوزخ کا ذکر ہوتا ہے آپ اس وقت اس قدر نہیں روتے کیا وجہ ہے کہ جس وقت قبر کا ذکر آتا ہے تو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سنا کہ قبر آخرت کے امتحانات میں سے پہلا امتحان ہے جو کوئی اس میں سے پاس ہو گیا اس کے لیے بقیہ امتحان آخرت کے انتحانات میں آسانی ہو جائے گی اسی طرح حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب کرم اللہ وجہوالکریم آپ کو تحجد کے وقت دیکھا آپ اپنی محراب میں سجدے کے عالم کے اندر اس قدر تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے جیسے سامپ نے آپ کو ڈس لیا ہو آپ زور زور سے بلند آواز سے یہ فرما رہے تھے کہ اے دنیا میں تجھے تین طلاقے دے چکا ہوں تو میرے قریب نہیں آسکتی تو کسی اور کے پاس سلی جا اس لیے کہ وہ حقیقت کو سمجھنے والے لوگ تھے حضرت دعوت تائی رحمت اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کی بارگاہ میں گیا اور عرض کیا کہ حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے فرمایا کہ اے دعوت تائی میں تجھے کیا نصیحت کروں مجھے تو یہ خوف ہر وقت کھائے جا رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے جعفر تم کیا عمل لے کر آئے ہو تو مجھے یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ اس وقت اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا کون سا عمل پیش کروں گا اس لئے امام ابن جوزی علی رحمہ فرماتے ہیں ہمارے اصلاف ہمارے مزرگ ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے تقوی ورہ پرہیزگاری رکھنے کے باوجود ہر وقت رویا کرتے تھے اس قدر ان کے اندر فکر آخرت تھی ایک تو ہے کہ جو گناہ کرنے کے باوجود بھی خوش ہوتا رہتا ہے جی محترم وقار الدین صاحب آپ نے بہت امدہ ماشاءاللہ بیان کیا کہ وہ کون کون سے معمولات ہیں جن سے ہم آخرت کی طرف توجہ دے سکیں گے اور صحابہ اکرام رضو اللہ تعالیم اجمعین اور حضرت جناب سیدنا اور اہل بیت اطحار ان کی جو زندگیاں ہیں وہ بھی بڑی اس حوالے سے ہماری رہنوائی کرتی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کے جو فرامین ہیں کہ آپ فرماتے ہیں تصمے سے بھی قریب موت ہے اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماتے ہیں کہ موت سے بڑا تو وائز ہی کوئی نہیں ہے حضرت سیدنا عثمان غنی زنورین آپ فرما رہے ہیں کہ آخرت کی منازل میں پہلی منزلی قبر ہے اور حضرت مولا علی شعر خدا کرم اللہ وجل کریم آپ کے تو اس پر اشار بھی کثیر ہیں اور آپ کے فرامین بھی کثیر ہیں اور حضرت امام حسن پاک آپ کا ایک جملہ مجھے یاد آگیا حضرت امام حسن پاک آپ فرمایا کرتے تھے جب تم کسی کو دوست بناو تو یہ سمجھ کے بناو کہ وہ تمہارے نماز جنازہ کی پہلی صف بن رہی ہے مولا علی پاک کرم اللہ وجل کریم آپ سے کسی نے آکے پوچھا حضور یہ بتائیے قریب کیا ہے تو آپ نے فرمایا قریب پوچھتے ہو جی فرمایا اسا فرمایا قیامت قریب ہے اس نے عرض کی حضور یہ بتائیے قریب ترین کیا ہے فرمایا الموت قریب ترین موت ہے ایک سانس کا بھی اعتبار نہیں پوچھنے والے نے پوچھا حضور ذرا یہ بتائیے مشکل کیا ہے عبرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم آپ نے فرمایا قبر میں اترنا مشکل عمر ہے بڑے بڑے پہاڑوں سے انسان اتر سکتا ہے اپنی قبر میں نہیں اتر سکتا خود نہیں اتر سکتا تو پوچھنے والے نے پوچھا حضور یہ بتائیے پھر مشکل ترین کیا ہے آپ نے فرمایا قبر میں اترنا مشکل ہے اور بغیر عمال سالح کے قبر میں اترنا مشکل ترین ہے ہم ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کریں تو زادے راہ ساتھ لیتے ہیں اور آخرت کے اس طویل ترین سفر کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے ہیں یاد آیا کہ حضور قبلہ مولانا شاہمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ نے ایک دو گھنٹے بعد دنیا سے چلے جانا ہے تو فوراں کیا عمل کریں گے تو آپ نے فرمایا میں جو کر رہا ہوں وہی کروں گا کہا نہیں آپ فوری طور پر توبہ استغفار معافی نماز اور سجدہ اور یہ نہیں کریں گے آپ نے فرمایا یہ ہم نے اپنے معمول کا حصہ بنایا ہوا ہے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں تو کاش یہ ہماری قیفیت پیدا ہو جائے کہ ہر لمحے موت ہمارے پیش نظر ہو اور ہم اپنی آخرت کے لیے ہر لمحے تیاری کر سکیں تو اس تیاری کے لیے بھی میں پوچھنا چاہوں گا جناب موطرم وقار الدین صاحب کی بلا یہ بتائیے کہ ہم کس طرح اس ہرس سے ہوت سے لالش سے فتن و فساد سے اپنے آپ کو کیسے نکال سکتے ہیں اور کوئی کتاب بھی بتائیں کوئی رہنمائی کے اس کے مطالعے سے ہمارا جو قلبی تعلق ہے وہ آخرت کی طرف زیادہ ہو جائے آخرت کی طرف ہمارے دل مائل ہو جائیں یہ بھی ذرا رہنمائی فرما دے نوجوانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم دنیاوی مال و دولت جاہو حشمت اہدہ بینک میلنس گاڑی بنگلہ اس کو حاصل کر لینا ہی اپنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں دراصل حقیقی کامیابی وہی ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فرمان رب العزت ہے پس جس نے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل ہو گیا حقیقت میں وہی کامیاب ہے اور دنیا کی زندگی یہ تو محض ایک دھوکہ ہے موجو سامین یہ بڑی مختصر زندگی ہے جو آج ہمارے پاس ہے یہ کل نہیں ہوگا اس لئے کسی نے خوب کہا تھا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے حضرت بحلول دانا علی رحمت کی طرف یہ واقعہ منصوب ہے کہ آپ ایک دن کھڑے ایک بازار میں رو رہے تھے تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں پوچھا کیا نتیجہ نکلا کہا آج اللہ تو مانتا ہے لیکن یہ بندے نہیں مانتے یہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں اگلے دن اس شخص نے دیکھا کہ آپ قبرستان میں کھڑے رو رہے ہیں اس نے کہا کہ آپ عجیب شخص ہیں بازاروں میں بھی کھڑے ہو کر روتے ہیں اور قبرستان میں بھی کھڑے رو رہے ہیں آج رونے کی وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا آج بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں پوچھا نتیجہ کیا نکلا فرمایا آج بندے تو مانتے ہیں لیکن وہ مالک نہیں مانتا اس لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے آخرت کی فکر کریں فکر آخرت ایک لمحہ کے لیے بھی اگر کی جائے تو وہ بھی عبادت ہے آخرت کے مطالعہ کے لیے سب سے بہترین تو قرآن پاک کا ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے کسی صحیح عالم دین کے پاس بیٹھ کر ترجمہ کنزل ایمان شریف پڑھا جائے اسی طرح قرآنی واقعات جو ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے ان کو پڑھا جائے اس کے لیے بہت مفید ہے یہ قرآنی اخلاقیات جو آپ کی لیے کی ہوئی بہت خوبصورت کتاب ہے اس کا مطالعہ کیا جائے اسی طرح تنبیح الغافلین فقی ابو اللہ سمرکندی کی بہت خوبصورت کتاب ہے اس کا مطالعہ کیا جائے حضرت قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ تعالی فیصل آباد والے ان کا فکر آخرت کے مطالق بہت خوبصورت لٹری چرے اس کا زیادہ زیادہ مطالعہ کیا جائے اللہ تعالی عمل کی توفیق اطاف کرمائے جی ناظرین آپ نے سنی حضرت قبلہ مفتی پروفیسر ڈاکٹر آون محمد سعیدی صاحب مصنفِ کتبِ کثیرہ ان کی باتیں اور پی ایچ ڈی سکولر عزت محمد محترم مفتی محمد وقار الدین اخشبندی صاحب ان کی باتیں تو یقین مانیے یہی ہے کہ آخرت کی طرف ہم نے جانا ہے ہماری منزل اس طرف ہے دنیا کے ان مکانوں اور دنیا کی ان بلڈنگوں اور ان کاروں اور ان یہ جو رنگ ہیں اور رنگینیاں ان سے ہم نے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا اور اس دنیا کو اپنے دل میں داخل نہیں ہونے دینا اس میں سے گزرنا ہے تو اس طرح ہو کے گزرو کہ یہ آپ کے دل کے اندر نہ آجائے اور آپ کا تعلق جو ہے وہ آخرت کی طرف ہی مائل رہے کسی کے پاس اگر دولت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو پھینک دے یا ضائع کر دے نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو آخرت میں منتقل کرے آخرت میں منتقل کرنے سے وہ چیز باقی رہ جاتی ہے اور ہمارے حصے میں وہی ہے جو ہم نے اپنی آخرت میں منتقل کر دیا اور جو ہم نے نسلوں کو وہ تو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ وارث جیسے چاہیں گے ویسے ہی ہوگا تو ہم نے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے آخرت کی فکر کرنی ہے قرآن مجید سے تعلق جوڑنا ہے ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کا جیسے بیان کیا گیا اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے اور نیک سالحین کی مجالس کو اختیار کرنا ہے جن کا مرکز آخرت ہے ان کی مجلس میں بیٹھنا ہے اور جن کا سارے کا سارا دار و مدار دنیا پیسہ آہر سوز ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے اللہ کریم قبول فرمائے موسیقا